پندرہ سال کی معصوم لڑکی جسے ایک شیطان نے اپنے وش میں کر کے تین مہینے پہلے ہی مار دیا ہے پر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی وہ اس بچی کی باڈی کو نہیں چھوڑتا ہے مووی کافی انٹریسٹنگ ہے اس لئے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے پر پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس مووی کی شروعات میں ہم دو پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لڑکی ہینا پر کچھ منتر کر رہے تھے وہ لڑکی صرف پندرہ سال کی تھی اصل میں اس لڑکی کی باڈی پر بہت ہی طاقتور ڈیمن نے قبضہ کر لیا تھا اور بہت بار منتر کرنے کے بعد بھی وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا منتر کرنے کے دوران ایک پریسٹ کو ہوا میں اٹھا کر سٹیچو پر پھیک کر مار دے دی ہے اور جب دوسرے کو مارنے کے لئے اٹھاتی ہے تو ہینا کے بیدہ جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے بچنے کے چانسس نہیں ہے اس لئے وہ پریسٹ کو بچانے کے لئے ہینا کے مو پر کشن رکھ کر روتے روتے اسے مار دیتے ہیں پھر ہینا کی باڈی پر ایک مکھی آ کر بیٹھتی ہے ایک پل کے لئے اس کا ہاتھ ہلتا ہے لیکن اس کے بعد وہ بھی مریوی دیکھتی ہے اس کے بعد ہمیں تین مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک لڑکی میگن دکھائی جاتی ہے جو کہ مووی کی مین کیریکٹر ہے اور میگن ایک ایکس پولیس آفیسر تھی جب وہ پولیس آفیسر تھی تو ایک کریمینل نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے ساتھ ہی کو مار دیا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی اور وہ اس بات کے لئے خود کو بہت کوستی ہے اتنا کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی تب سے وہ ڈرکس اور پلز لینے لگی تھی اور اسی کی وجہ سے اسے پولیس کی نوکری بھی چھوڑنی پڑتی ہے اور اس کا بوائی فرینڈ جو کہ ایک پولیس آفیسر تھا اس کے ساتھ بھی اس کے رشتے خراب ہو جاتی ہیں اب ڈائن کے ساتھ ساتھ فرینڈ کی مدد سے وہ ڈرکس لینا چھوڑ دیتی ہے لیکن ابھی بھی میگن کو ڈپریشن میں ڈرک لینے کا دل چاہتا تھا لیکن وہ پھر بھی کسی طرح کنٹرول کر رہی تھی اور اگلے سین میں میگن ایک ہسپیٹل میں جاتی ہے جہاں پر اس کی ایک فرینڈ ہوتی ہے جو کہ ایک نرس کا کام کرتی ہے اور وہ اسی ہسپیٹل میں میگن کے لیے بھی جوب دیکھ رہی ہوتی ہے میگن کو وہاں پر جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک جوب مال میں ہے اور وہ بھی نائٹ شپ میں میگن کو وہاں لائی گئے ڈیڈ باڈی کی سکیننگ اور فوتوگراف لینے تھے اب کیونکہ میگن ایک پولیس آفیسر رہ چکی تھی اس لیے وہ منٹلی اسٹرونگ تھی اس لیے وہ ہاں کر دیتی ہے پھر میگن اپنے پہلے دن پر کام پر جاتی ہے اور بینہ کسی پرابلم کے وہ اپنے سارے کام کو اچھے طریقے سے کر دیتی ہے پھر میگن کی ملاقات وہاں کے ایک سیکیوٹی گارڈ سے ہوتی ہے جو کہ ایک کافی فنی تھا اس لیے میگن کا پہلا دن اچھے سے گزر جاتا ہے پھر اگلے دن دوسرا سیکیوٹی گارڈ اس بچے ہینہ کے کیس کی ڈیڈ باڈی لے کر آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مجھے باڈی سنسان روڈ پر ملی تھی جہاں پر ایک آدمی اس باڈی کو کٹ کر جلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد میگن ہینہ کی ڈیڈ باڈی کو لے کر اندر جاتی ہے اور اس کے فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس کے سکین لیتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے میگن کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے اور وہ ڈیڈ باڈی یعنی کہ ہینہ کی انفورمیشن نہیں نکال پاتی اور میگن ہینہ کی ڈیڈ باڈی کو سیل کر کے جمپر کے اندر رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب جب وہ اسے اندر رکھنے کی کوشش کرتی ہے تب تب وہاں کچھ نہ کچھ ہلنے لگتا ہے اور وہاں پر رکھے ہوئے سارے ٹیسٹ ٹیوب کے پوٹل نیچے گر جاتی ہے تب میگن انہیں ایک ایک کر کے رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی دوران اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی مرہم پٹی کرتی ہے پھر میگن ہینہ کی باڈی کو کوشش کرتے ہوئے کسی بھی طرح جمپر کے اندر رکھ دیتی ہے لیکن جمپر بند کرنے سے پہلے ہی میگن کے خون کی ایک بون ہینہ کی باڈی پر گر جاتی ہے لیکن اس کے بعد ہینہ کے جمپر کو بند کرنے کے بعد بھی وہ کھلتا جا رہا تھا اس لئے میگن کو کچھ گڑ بڑ لگتی ہے اسے ہینہ کی باڈی ٹھیک نہیں لگتی اس لئے وہ اپنے کمپیوٹر پر ہینہ کے بارے میں سرچ کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہینہ کی عمر پندرہ سال تھی اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا لیکن جب وہ اس کی باڈی چیک کرتی ہے تو اس کی آنکھیں بلو ہوتی ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی مال میں ایک انجان آدمی گھس جاتا ہے میگن کو دھرا کر ہینہ کی باڈی کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیسے بھی کر کے میگن سیکیوٹی گارڈ کو بلا لیتی ہے تب ہی سیکیوٹی گارڈ اس آدمی کو پکڑ لیتی ہے لیکن جانے سے پہلے وہ آدمی میگن سے کہتا ہے کہ یہ مری نہیں ہے اس کے بعد میگن ہینہ کی جمپر کو بند کرنے چاہتی ہے لیکن اس بار اسے ہینہ کی ڈیڈ بوڈی چینج لگتی ہے اب یہ دیکھ کر میگن ڈر جاتی ہے لیکن اس کی فرینڈ اسے یہ کہہ کر ریلیکس کرواتی ہے کہ شاید سے تمہیں دوبارہ سے ڈیپریشن ہو گیا ہوگا اگلے سن میں میگن کا فرینڈ جو کہ پولیس آفیسر تھا ملنے آتا ہے کیونکہ اسے میگن پر ہوئے حملے کا پتہ چل گیا تھا لیکن میگن کے بحاف پر وہ سیکیوٹی گارڈ جو کہ اس کا فرینڈ تھا وہ اسے جانے کو کہتا ہے جیسے ہی میگن اور اس کا فرینڈ جاتے ہیں تو ہینہ کی بوڈی چاک جاتی ہے تب یہ دیکھ کر وہ سیکیوٹی گارڈ بہت ڈر جاتا ہے تب ہینہ کی بوڈی سیکیوٹی گارڈ کو جمپر میں گھوسا کر مار ڈالتی ہے اور جب میگن اپنے فرینڈ سے مل کر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ سیکیوٹی گارڈ نہیں ہے تب میگن ہینہ کی بوڈی کو دوبارہ سے چیک کرنے لگتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ہینہ کے بوڈی کے پارٹس اپنے آپ ہی ہیل ہو رہے ہیں اور ایسا ہونا impossible ہے اس کے بعد وہ فوراں سی سی ٹی وی جا کے دیکھتی ہے جہاں پر اسے ہینہ کی بوڈی ادھر ادھر موف کرتی ہوئے دیکھتی ہے تب ہی میگن یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ یہ سب جا کر اپنی فیمل فرینڈ کو بتاتی ہے لیکن اس بار بھی اس کی فرینڈ اس کی باتوں کا بھروسہ نہیں کرتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر جب میگن کی فرینڈ سیڑھیوں سے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پر خون کی بون گرنے لگتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے سیڑھیوں پر کوئی دیکھتا بھی ہے وہ سیکیوٹی گارڈ سمجھ کر اوپر چیک کرنے کو جاتی ہے تب اوپر جا کر اسے سیکیوٹی گارڈ کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اور اسے وہاں ہینہ بھی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر چاہتی ہے وہ بھاگتے ہوئے چھت پر آ جاتی ہے تب اس کے پیچھے پیچھے ہینہ بھی آ جاتی ہے اور پھر اسے ہوا میں اٹھا کر اس کی ہڈیوں کو توڑ کر بہت پورے طریقے سے مار دیتی ہے پھر جب میگن اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کا گارڈ ایک دوسری بوڈی کو لے کر آتا ہے اور جب وہ گارڈ میگن سے ہینہ کے بوڈی کے بارے میں پوچھتا ہے تب میگن اسے ساری بات بتا دیتی ہے تب وہ گارڈ اسے تسلی دے کر چلا جاتا ہے اور میگن کے پاس اس کے فرینڈ یعنی کہ پولیس آفیسر کی کال آتی ہے کیونکہ میگن نے اسے ہینہ کے فنگر پرنٹس چیک کرنے کے لئے دیے تھے تب وہ میگن کو بتاتا ہے کہ ہینہ کی موت تین مہینہ پہلے ہوئی تھی تب یہ سن کر میگن کافی حیران ہو جاتی ہے اگر ہینہ کی موت تین مہینہ پہلے ہی ہو گئی تھی تو اس کی بوڈی سڑے بے گر کیسے ٹھیک ہو رہی ہے اور جب میگن کال میں بیزی ہوتی ہے تو ہینہ اس کے پیچھے سے چھپکے سے لفٹ کے ذریعے نیچے چلی جاتی ہے اب جب میگن کال رکھتی ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہاں کیا چل رہا ہے دوسری طرف وہ سیکیوٹی گارڈ گاری میں بیٹھ کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کی گاری کے نیچے کوئی آ جاتا ہے اور جب وہ چیک کرنے کے لئے نیچے اترتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ہینہ آ جاتی ہے تب ہی ہینہ اسے دو ایمبلنس کے بیچ میں فسا کر مار ڈالتی ہے ادھر میگن سی سی ٹی وی میں ہینہ کو جاتا ہوا دیکھتی ہے تب اسے ساری بات پتا چلتی ہے کہ ہینہ نیچے گئی ہے اور وہ اب کیا کرنے والی ہے اس لئے وہ سیکیوٹی گارڈ کو بچانے کے لئے نیچے آتی ہے تو اس گارڈ کو مرا ہوا پاتی ہے اور جب میگن اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کے فرینڈ کی کال آتی ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اننون پرسن جو مال میں گھز گیا تھا وہ پولیس کے ہاتھوں سے بھاگ گیا ہے لیکن اس سے پہلے میگن کچھ کہہ پاتی وہ انجان آدمی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اصل میں وہ انجان آدمی کوئی اور نہیں ہینہ کے پیتا ہوتی ہے جو ہینہ کی باڈی کو سب سے بچا کر جلانا چاہتے ہیں یہاں پر ہینہ کے پیتا روتے ہوئے ساری بات بتاتے ہیں میگن کو بتاتے ہیں کہ ہینہ کی باڈی میں جو شیطان ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کا پیشا نہیں چھوڑ رہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد شیطان کسی نہ کسی کو مار دیتا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ ہینہ دوسرے کو مار کر اپنی باڈی کو ہیل کر رہی ہے اور وہ کچھ ٹائم کے لیے سونے چلی جاتی ہے اور اس بار میگن اس کی باتوں کا یقین کر لیتی ہے پھر وہ دونوں مل کر ہینہ کی باڈی کو جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب وہ اسے جلانے کے لیے جاتے ہیں تب ہینہ میگن کے پیچھے اٹھ جاتی ہے اور میگن پر حملہ کر دیتی ہے تب میگن کو بچانے کے لیے ہینہ کے پیتا بیچ میں آ جاتے ہیں لیکن وہ تو اپنے پیتا کو آگ میں پھیک دیتی ہے اور جب میگن اس سے بچنے کے لیے اس سے بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے وہ ایک جگہ پر گر جاتی ہے تب ہینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ادھر میگن کا فرنڈ بھی آ گیا تھا کیونکہ کافی دیر سے میگن کال نہیں اٹھا رہی تھی تب ہی اسے میگن کا موبائل وہاں پر پڑا وہاں ملتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کار کی ڈیڈ باڈی بھی اس کے بعد وہ مول جاتا ہے اور وہ وہاں سے آواز دیتا ہے تب اس کی آواز سن کر ہینہ میگن کو فریجر میں بند کر دیتی ہے اور جب میگن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کافی ڈر جاتی ہے باہر میگن کا فرنڈ ایک سیکیوٹی گارڈ سے ملتا ہے جو کہ اپنے فرنڈ کو ڈھونڈ رہا تھا جب وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے میگن فریجر سے گر جاتی ہے تب یہاں پر ہینہ آ جاتی ہے وہ بھاگ کر لفٹ کے پاس جاتی ہے لیکن ہینہ ان میں سے گارڈ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے پھر میگن کا فرنڈ اسے مارنے کے لیے گن اس کی طرف کرتا ہے لیکن ہینہ اپنی ڈیمن پاور سے اسے ہوا میں اُڑا دیتی ہے اور یہ دیکھ کر میگن کافی ڈر جاتی ہے لیکن اچانک سے اس میں ہمت آ جاتی ہے اور اپنے فرنڈ کی گن کو لے کر ہینہ پر شوٹ کرنے لگتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے اور اسے انجٹ کر کر نیچے گرا دیتی ہے جس سے میگن کا فرنڈ بچ جاتا ہے پھر وہ اپنے فرنڈ کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے اور خود ہینہ کی باڈی کو جلانے کو جا رہی تھی اور جب وہ ہینہ کی باڈی کو جلانے لگتی ہے تو ہینہ بھی اسے اپنے ساتھ اندر کھیچ رہی ہوتی ہے لیکن میگن اسے دھکا دے کر جلا دیتی ہے اور اس کے بعد کولیس بھی آ کر میگن کو ریسکیو کر لیتی ہے اس کے بعد میگن ہمیں دوبارہ سے نظر آتی ہے جس نے ڈرکز اور پلز دونوں بھی لینا چھوڑ دی ہے اور اب وہ بلکل بھی ٹھیک ہو گئی ہے تب ہی میگن کے ہاتھ پر ایک مکھی آ کر بیٹھتی ہے اور یہ وہی مکھی ہے جو ہینہ کی باڈی پر بھی آ کر بیٹھی تھی تب میگن اسے مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت سٹرونگ ہوں اس لیے تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ہاں بیل آئیکن تھی بٹن کو دبانا نہ بھولے